میں اس وقت ویدھان سبا میرہ پور کے گاؤں بھومہ میں موجود ہوں اور یہاں کا چناؤی محول کیا ہے آج ہم یہاں کے گاؤں کے جو گرامین ہیں ان سے باتشیت کریں گے یہاں کے مدادہوں سے باتشیت کریں گے کہ یہاں کے جو مدادہ ہیں کس طرف ان کا زیادہ رجحان ہے تو آئیے ہم آج ان سے باتشیت کرتے ہیں آپ کا کیا نام ہے ستندر چودری چودری صاحب چناؤی محول کیا ہے چناؤی محول اکلیس کا ہے جی کادیدانہ کا اکلیس جی کا کادیر رانہ کا کادیر رانہ جو سپا ہے سپا سے امیدوار ہیں سنبول رانہ جی کادیر رانہ کی پتر ودو چناؤ لڑ رہی ہیں تو ان کی طرف کتنا رجحان ہے یہاں کے مدادہ ہوگا ان کی طرف پورا محول دان کا رجحان ہے جی ہندو بھی ہندو میں جات بھی مسلمان بھی ہری جن بھی بینیے بھی سکل سب دیرے نہ کٹیں گے نہ بٹیں گے سارے سائیکل پر ووٹ کریں گے جو کٹے اور بٹیں گے نارہ کی آپ نے بات کی یہ بھائیپا نے نارہ دیا تھا بٹیں گے تو کٹیں گے اس کے بعد میں سماج وادی نے پوشٹر واد جاری کیا کہ نہ کٹیں گے نہ بٹیں گے تو اس سے کتنا سہمت ہیں آپ ہم اس سے اتنی سہمت ہے جو کچھ ہوئے کہہ رہے ہیں وہ ان کی ووٹ کی راجنیتی ہے ہم یہاں ستر سال کے ہوڑی ہم مسلمانوں سے کی دھوڑے رہی ہیں نہ آج تک کوئی کٹا نہ کوئی بٹا سب ساتھ رہے بیاو میں سادھیوں میں آنے میں جانے میں سب ساتھ ہیں تو اس نہ رہے گا کوئی اثر اس ویدان تابہ چناؤں پر پڑھے گا ان پر پڑھتا ہوگا جو دلالی اور بدماشی کرتے پھر ہیں عام پبلیف کا کوئی نہ سا سنتے ہم تو یہ پتا ہے نہ تو کوئی کٹے گا اور نہ کوئی یہاں بٹے گا سب کٹے ہوگا سیگل پر ووٹ کرے گے تو کچھ وکاس کے مدعوں کو لے کے ویدھائک چنیں گے یا کچھ الگ یا راج نیتک پارٹی کے طور پر نہیں نہیں وکاس کے مدعوں پر رانا جی پہلے بھی کافی وکاس کر رہا اس جلے میں پہلے یہ لوگزل سے ادھر سے مونن سے تھے پھر یہ سپا میں ایم پی بھی رہی ہیں کافی وکاس کر رہا کافی لو نہ ان کے یہاں ہندو مسلم کی کوئی بات ہے جو بھی ان کے یہاں جاتا ہے یہ سب کے کام کرے سنبول رانا جی کیسی پرتیاکشی ہیں بہت بڑیا بڑی یوہ ہیں پڑھی لکھی ہیں بہت اچھی ہوئے ہیں سب ان سے سہمت ہے سب پیار کر رہے ہیں ان سے تو کیا یہاں سے جیت پائیں گے سنبول رانا جی بھاری مطوں سے بھاری مطوں سے ہندو مسلمان یہاں کوئی اس بات کا بیواد نہیں یہ سب ایک ڈببا ووٹ کر رہے ہیں جیسے کی یہاں پہ الگ الگ جنگے سے پرتیاکشی جو سے آتے ہیں تو ان کا کیا رجان ہے ان کا کوئی خاص نہیں ہے مسلم تو ووٹ میرے خیال سے 99% زببال رانا جی کے ساتھ چلے گا چند سے آجا سماج پارٹی سے آتے ہیں انہوں نے بھی اپنا پرتیاشی مسلم ہوتا رہا ہے تو کیا ادھر سماج جائے گا نہیں نہیں کوئی مسلمانوں میں کوئی نہیں جائے گا بلکہ جو ہریان ہے وہ کافی ووٹ ادھر سائیکل پائیں گی چندر سے کر چندر سے کر نہیں نہیں یہ تو سب ہوا ہوای بات ہے کوئی خاص اصار مارے گاو میں تو ہے نہیں جی مارے گاو میں کوئی خاص اصار نہیں یہاں تو ہری جن نڑکے والوں کی ساتھ بھی ہے ہری جن نڑکے والوں کی ساتھ میں تو یہاں پہ چھیتر میں دو پرتیاشی ہیں دو مہلائی ہیں گٹ بندن سے مطلیش پال جی ہیں لوگ دل کے اور بائی پا گٹ بندن سے اور سب سے سمبول رانا ہے تو ان دونوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں ان دونوں میں ان دونوں کی لڑائی ہے چناؤں میں دو ہی آدمی ہیں وہ کافی وٹوں سے جتیں گی سیکھل والے کس آمنے سامنے کون سی پارٹی کے لارے جو سبا کا ہے سبا کا کس کے ساتھ چناؤں ہے سبا کا لوگ دل سہی ہے جی اور تو کسی سے یہاں ہے نہیں لوگ دل کا اور سبا والوں کا یہ ہم نے سامنے کیا اگر سنبول رانا جی یہاں سے جیتی ہیں تو کیا یہاں چھیترہ بکاس کرا پائیں گی اہاں زیادہ بڑی امید ہے جنتوں کو کافی امید ہے کیا یہاں جیسے الگ الگ جنگ جا رہے ہیں سنبول رانا جی گاؤں میں گاؤں در گاؤں جا کے پرچار کر دی ہیں کیا یہاں پر آئی تھی چھیتر میں ہاں ہمارے گاؤں مائی جی ہم نے وہ آسیروات دیا اپنی بیٹی سمجھ کے آسیروات دیا سب اس کی ساتھ رہیں گے تو آپ کا کہنا کا مطلب ہے کہ یہاں سے بھاری مطل سے سنبول رانا جی کو ووٹ ملے گی بھاری مطل سے جیت کے جائیں گی گاؤں سے بھاری مطل سے جیت کے جائیں گی میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ کا کیا نامت آؤ جی راجبیر جی راجبیر لالا جی آپ ہندو سماس سے ہیں یہاں پر الگ الگ پارٹی سے پتیاشی میدان میں اتارے گئے ہیں تو ادھر گاؤں کا رجحان کس کی طرف جیدہ ہے یہاں اکلیش کی طرف پہی ہے ابھی تک تو آگ کے گاؤں میں جوا جان کریں اکلیش کی طرف یہاں جیدہ رجحان ہے اور یہاں پر جو سپا پتیاشی ہیں وہ سنبول رانا جی پتیاشی یہاں میدان میں ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہاں سے جیت پائیں گی یہاں امید پہ کام ہے تو یہاں کا ہندو سماس زیادہ سپا کی طرف جا رہا ہے یا گٹ بندن لوگ یہ سب اکلیش پورا گاؤں اکلیش اور یہاں میں آپ سب بات کروں کہ چندر سیکھر آجاد لگاتار انہیں ابھی سبائی کی ہیں تو دلی شماج یہ کہتا ہے کہ دلی سماج ان کی طرف جائے گا تو کیا یہاں کا دلی سماج چندر سیکھر آجاد کی طرف جائے گا اکلیش کی طرف جائے گا جو میں جئے اتنی جان کر یہاں نہیں میں جو میں جمع نے کہا جائے گی چاہتا ہے وہ نہیں یہ چاہتا ہے کسان کی آدمی ہے میں آپ کسان کی بات آپ نے کری ہے میں کسانوں کو لے گا مونٹے کی بات کرتا ہوں کسانوں کو سب سے زیادہ سمچا کیا ہے چھتر میں یہ کام اللہ ہے نا کسانوں سمچا ہے سمچا ہے یہ سرک ہے آج تک گھنہ کی بہت جانی رہا گھنہ کیا بہت جانی رہا مہنگا یہ بہتنا ہے۔ بالک پار نے بھاری۔ گجارہ کرنا بھاری۔ میں بتا رہا ہوں آپ نہیں بتا رہا ہوں۔ ٹریکس اور رکارک اور ٹھوک کی ہیں یا سچا ٹھارا بھی جمین ہے۔ اور ایک روپے کی عامدنی نہیں ہے ایک روپے کی، ایک پانچ پیسے گی اور دین پوٹے ہو پڑھ رہے۔ چوری کر رہے ہیں؟ ڈکرتی کر رہے ہیں؟ کار تبراک کوئی نوگری نہیں ملتی کہیں کوئی سہادنی ہے۔ چودری صاحب آپ نے کسانوں کی بات کری کسانوں کی سمجھے کے بارے ہم بات کری کیا کیا سمجھے یہاں کسانوں کی رہی ہے بھائی سب سے بڑی سمجھے تو کسان کی یہی ہے کہ جو کسان کی کوئی بھی فصل ہے پچھلے ورثوں میں منجی تین چار ہزار روپے کونٹل تک بھی کی اب کچھ سو روپے کونٹل بھی کی فصل جو بھی ہیں وہ پراکرتک روپ سے اس میں اتنا کیڑار اتنا نقصان ہو گیا کہ کسان کو کوئی بھی مطلب جو لاغت لگے وہ بھی باپسی نہیں ہے بھکماری کے قرار پہ ہیں بھکماری کی بات کریا آپ نے کسان کسان کو صحیح فصل کے دام نہیں مل پا رہے ہیں اور ان سے الگ کیا شمشہ ہے جو کسانوں کے لیے پیدا ہوئی ہے ایک سب سے بڑی یہ چھکٹا ڈنگر جو ہیں انہوں نے برباد کر دی فصلے ساری آوارہ پوسو کی آپ بات کر رہے ہیں آوارہ پوسو انہوں نے برباد کر کے دھر دیا علاقہ جو بھی کسٹو بھسل پراکرتک نہیں ہو رہی ترمانچی کو مہنس کر کے کرے اسے چھٹا پوسو خواہ جا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی بیدھائک بنتا ہے تو سب سے پہلے آوارہ پوسو ہیں انہوں کو لگام لگے ہاں ہم امید ہیں ہم ان سے یہ کریں گے سرکار میں بیدھان سبھم جا کے سبھل رانہ جیس کا مدھ اٹھائیں گی آپ کے چھتر میں بی جے پی کہتے ہیں کہ کاؤن سنچروی بنائی گئی ہے تو کیا یہاں کے آوارہ پوسو در نہیں بیجے جا رہے ہیں اگر ہم کوئی پوسووں کو جو آوارہ پکڑ کے آپ کی گو سالہوں میں لے جاؤں وہ روپے مانگیں یا ان کے خاتر کھلر ہوئے دو ایک سٹرک بھوس پوچوا دو اور ہمارے گریب آدمی بھوسریے ہوتے تو ہم تیرے کی جاتے ہیں ہم تو اپنے گھروں پار لیتے ہیں نیار کھاویں گے تو ہمارے کم سے کم گھو بھر تو کریں گے ہمارے کھیت میں جاگا اور ہم تجھے دے بھی آئے اور اپنے گھر سے ناج اور بھوس بھی تیرے پوچھا دیا ہم سے بڑا باولہ کون ہے تو سب سے بڑی سمجھا ہے آوارہ پسووں کی سمجھا ہے اور کسانوں کو صحیح پسلوں کے دام نہیں بھی لپا رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے آپ سے بات کرتا ہوں یہاں کا چناؤی رجحان کیا ہے الگ الگ جنگہ سے یہاں پرتیاشی اتارے گئے ہیں میدان میں الگ الگ پارٹی سے پرتیاشی یہاں موجود ہیں جو لگاتا چناؤ پرچار کر رہے ہیں تو یہاں کا جو مد داتا ہے کس کی طرف زیادہ رجحان ہے یہاں کا میدانہ سہا ہے کادی رانہ کو اٹھتا ہے کادی رانہ کی یہاں پتر بدو سمجھل رانہ جی چناؤی میدان میں ہے تو کیا لگتا ہے وہ یہاں پر ایک چناؤ میں کھری اتر پائیں گے ہاں کھری اتر پائیں گے پوری پوری امید کے ساتھ میں کھری اتریں گے کیا لگ جنگ کیمپنگ کر رہی ہیں تو کیا لگ رہا ہے کیسے پرتیاشی ہیں اور کیا رہے گا یہاں پر اماندار پرتیاشی ہے جو ضرور پرتیاشی ہیں کوئی دکت نہیں آنے کی سمجھ چاہو گا سمدھان ہو کادی رانہ جی پہلے یہاں شیطر میں رہے ہیں تو کتنا وکاس رہا ہے کادی رانہ کی چناؤں کادی رانہ کا جتنی بھی اپسے پہلے سڑکے بننے بھی کہیں پی جا گا دے کادی رانہ کا جتنی بھی ان کا ٹائم رہا اچھا گھجرا آپ پارٹی کو دیکھ کے ووٹ کر رہے ہیں یا پرتیاشی کو دیکھ کے ووٹ کریں گے دو نوی بات ہے پرتیاشی بھی ہے اور کیا نام جہاں سمجھ بھی ہوتے ہیں میں آپ سے ایک بات بار کرتا ہوں اگر یہاں پہ سبھا سے کوئی ہندو سمجھ کا پرتیاشی میادان میں اتارا جاتا تو کیا مسلم سمجھ اتر ووٹ کرتا ہاں اسے بھوٹ کرتا اس سے کادی کر کوئی بھی اتار دیتے ہیں ہندو ہوتا ہے مسلمان سمجھ سمجھ اتر ووٹ کر دیتے ہیں ہندو مسلمان کا یہاں کتنا ہندو سمجھ اور مسلم سمجھ کتنا ووٹ رہے ہیں یہاں سی لگ بگ یہاں جی مسلم جو ہے ایک پینتیس کے لاس پاس تو مسلم ووٹ ہے میں آپ کے گاؤں کی بات کرتا ہوں آپ کے گاؤں میں کتنا مجھتا تھا ساس سو آٹھ سو ساس سو آٹھ سو سارا کا سارا ہی سنبول رانہ کی پکس میں جائے بلکل ایک تر پچھو نہ ہوئے کوئی کس طرح کوئی معاملہ نہیں آپ سب بات کرتا ہوں یہاں کچھ کسانوں کی شمشہ بھی رہی ہوں گی تو کیا کیا یہاں شیطر میں شمشہ ہے سمجھ سمجھ دیتا ہوا رہا پسو کی بہت بڑی سمجھ ساری فصل برباد کر دی انہوں نے ادھر بھوکا ہے ادھر کھانے کو یہ بہت سیار بیٹھے اسی زیادہ اور بربادی کیا ہوگی کسان پریسان رات بر کیا نام جہاں جاگ جا کر پسو بھگا رہا جان کا خطرہ ہے ساری رات جاگتا اور اسے پھر جان کا بھی خطرہ ہے اتنے اوارہ پسو پھر رہے ہیں اتنے بیجار رہے ہیں یہ جان کا بھی خطرہ ہے ان سے بہت اور کئی جوہوں ان کے کیس بھی ایسے جہاں انہوں نے جایا کسانوں کو مارا بینوں نے میں آپ کی طرف آتا ہوں ہاں جی اپنے نام بتائیے ناصر ناصر جی کیا رو جہاں ہے کیا چنوی رو جہاں کس ادھر جا رہا ہے کس سائٹ جا رہا ہے کونسی پارٹی کی پکس میں جادہ یہاں چنوی رو جہاں با قادر رانے کس میں جا رہا ہے جاتے تھے قادر رانے سے کو ادھر قادر رانے جو ہے سپا سے ہیں اور سپا سے کون پرتیاشی ہیں سپا سے قادر رانے جو ہے سمبل رانے جی سمب رانے جی یہاں چنوی میدان میں ہے وہ یہاں کی پرتیاشی ہیں سپا سے انہیں ٹکٹ ملا ہے تو کیا لگتا ہے وہ یہاں سے جیت پائیں گی جب اور دنیا سارے تو جیتے گی جب نئی دے رہے گی تو نئی جیتے رہے گی یہاں جو آپ ویدھائک چنویں گے کیا کیا امید ہیں ویدھائک سے گی ہمارا یہ کام ہونا چاہیے یہ کام تو سارے ہوگا یہ امید پہ کیا ہے میں ایسا بات میں اب یہ لکھیں کون تا ماتبہ لکھا کہ وہ کرو ہوں گے کام کوئی سی بھی پالٹی کیا کیا امید ہیں امید یہی ہے سڑکے بنگی پھر وکاس بڑھیا کرے گی سب کا یہی امید ہے نہیں تو کوئی ہر پالٹی کی ماتبہ لکھا کہ یہی کام کرو ہوں گی آپ نے بھی وکاس کی بات کری میں واپس پھر آپ کے پاس آتا ہوں یہاں چندن چوہان جی یہاں سے جیتے تھے لوگ دل سے اور پھر اس کے بعد میں یہ سیٹھ کھالی ہو گئی وہ سانسد بن گئے تو کیا انہوں نے وکاس نہیں کر آئے شیطر کا کچھ نہیں کوئی وکاس نہیں ہاتھ تو کوئی وکاس نہیں کر آنے اب جیسے سانسد ہیں اور سرکار میں سرکار میں ان کی ورطمان سرکار ہے باجپا کی سرکار ہے تو اس میں کوئی ایسا لگا نہیں کہ یہاں چیتر میں کام ہوگا یا نہیں ہوگا تو ہی نہیں کرنا کبھی ملے ملتے ہی نہیں تبھی مطلے سپال جی دو جاٹ میں بھی یہاں پہ انہوں نے رکسن لڑا تھا اور وہ جی تھی مطلے سپال جی کا پہلے بھی کوئی اثر رہا اب کیا فرق پڑے گا یہاں سے نہیں مون ہے مونک شیٹ تھی اس ٹیمپ پہ میرا پروشیٹ نہیں تھی وہاں لڑی تھی اور اس چیتر میں انہوں نے کوئی وکاس نہیں کر رہا اور اس چیت میں اگر آپ جاؤ گے تو خاص طور سے جاٹ بیرادری میں ان کا بھاری بھی روز ہے اگر میں جاٹو کی بات کروں تو کل میں جاٹو جاٹ سماج سے کچھ بات ہوئی ہے تو جاٹ سماج سارا سارا گڑ بندن کو یعنی مطلے سپال کو ووٹ کرنے کی بات کر رہا ہے تو کیا لگتا ہے نہیں 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 ابھی جاٹ سماج کی چار دن پہلے جانسٹھ مہا سبا تھی پوری چھت کے جاٹ تھے ہم نے کھلا لیا سبول رانا کے لیے کلا اور پرسو پلے دن کو رانا جی کو بلائیں گے موننا جاٹ سماجی اور انہیں پگڑی دیں گے سب ان کا سمرتن کریں گے تو زیادہ سمرتن یہاں پہ سنبول رانا جی کا ہو رہا ہے کادی رانا جی کا زیادہ یہاں سمرتن ہو رہا ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ کا کیا نام ہے ننا تو یہ یہاں کیا ماحول ہے چناوی ماحول کیا ہے کس طرح یہاں کا ووٹر جا رہا ہے کس طرح یہاں کا مددہ جا رہا ہے سائیکل پہ سب سائیکل پہ جا رہا ہے سائیکل چلائیں گے سائیکل کو پسند کرتے ہیں سائیکل کو سائیکل کو پسند کرتے ہیں یعنی سائیکل کی سواری کریں گے کر رہی ہم بسپردر کا سائیکل سواری کر رہی کیا کیا امید ہے یہاں کے ودایق سے جو یہاں ودایق بنے گی اس سے کیا ہمید ہے آپ کام کروا ہوگی کس طریقے کا کام کروا ہے سڑک بنواؤ ہے مردوری بنواؤ ہے کسانوں کی کیوں سمشہ آپ کے لئے آتی ہے کسان تو سب ہمارے کسان پہ تو ہم پہ بھی ہیں ہم پہ کیا پہ اگر کسان کے پاس ہے تو ہم پہ بھی لگا نہیں تو ہم پہ بھی لگا میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ کا کیا نام ہے آپ یہاں کے ووٹر ہیں مدتا ہے ایسی گاؤں کے ہیں کیا کیا سمشہ رہیں گی ہوں کی گاؤں میں ہمارے کچھ نہیں ہویا یہی سمشہ ہے بس سڑک کی ہے ہمارے گاؤں میں سڑک پھٹی پڑی ساللو سے اور لوگ گدکی میں جس کے نوے واہانتے ہیں وہ بھی پرانے ہو گئے ٹوٹ گئے باجے باجے کے تو پر سڑک نہیں بنی اب تب بہت تنگیا میرہ پور نام لکھ کے پہلے ہی ہوگی اور سڑک کا کچھ بھی ابھی کچھ نہیں ہے اوڈ گھاٹن تو کر دیا مہینوں پہلے اور سڑک کا بھی کچھ نہیں ہے جیسا آپ ودایق چننا چاہ رہے ہیں تو کس ودایق کو چنیں گے جو آپ کے کام کرائے قادر رانا قادر رانا کی پتر ودو ہے اسمول رانا